بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہوتی ہے کہ اس محفل کے روحے رہاں کون ہیں اور اگلی محفل کے کون ہوگی رنگ میں اپنے پیارے شہداد صاحب اور ہمارے چیرمل صاحبان ہیں اور یہاں کے علاقے کے معززین ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ آج شموریت کی ہے اور میں پہلے شموریت کرنے والوں کے طریق کیا بلکہ اب میں کہوں گا کہ یہ سیاسی سفر میں شریک نہیں ہے بلکہ ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں ہمارے دکھ میں سکھ میں ہر اس چیز میں ہم ایک دوسرے کے انشاءاللہ ساتھی رہے ہیں اور کبھی بھی محسوس ہونے نہیں دیکھیں کہ ہم ایک ہیں یا دو ہیں انشاءاللہ میر یا محمد صاحب برادر کے ساتھ عبدالجبارن صاحب ہیں برادر کے ساتھ ڈاکٹر نظیر بہنچانی ہے برادر کے ساتھ میر خیر محمد مٹھا زی ہے برادر کے ساتھ اسوات اللہ پتھان برادر کے ساتھ عبدالباقی رند کی قیادت میں اور دوسرے بھی ہمارے دوستوں نے شموریت کا اعلان کیا ہے میں ان تمام دوستوں با جن کی برادر کی لسٹ بھی مجھے ملی ہے جو کہ ایک تبلیل لسٹ ہے اگر وہ لسٹ نام بائی نام اگر پڑھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کافی وقت درکار ہوگا تو اس لئے میں معذرت کے ساتھ ان دوستوں کی سر پر آئی اور ان کی برادر جنہوں کا شکر خزار ہوں کہ انہوں نے انتیائی محبت اور خدوص کے ساتھ ہمارے ساتھ نہ بلکہ شامل ہوئے بلکہ ہمارے اس وادیانہ پڑھی کا جو استقبال کیا ہے جو محبت دیئے میں اس کے لئے ان کا بہت شکل مشکول ہوں عبدالجووار صاحب نے کچھ کلمات کہے عرمت صاحب نے عبدالجوار چھٹا نے کچھ کلمات کہے اور اس نے یہاں پہ کچھ پچھلے امن امان کا ذکر کیا اور پھر کام کا ذکر کیا میں امن امان کے ذکر سے بات کروں گا کہ امن امان کوئی خطر خواہ یا تصریف ہم شہف کا نہیں ہے اور میں اس میں متعمل نہیں ہوں کیونکہ ابھی ہم نے یہ ذلہ اس لئے بنایا ہے کہ ہم اس ذلے پہ ذلے کو الہدہ بنا گئے اس کی منیجمنٹ الہدہ دے کے اور ہم اس کے لئے پوری کوشش کریں کہ یہاں حب ذلہ میں مقامل امن امان ہو اور وہ امن امان ہو کہ ہر ایک اپنا دروازہ کھول کے سوئی نکستانے لگا جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس میں پولیس کا فیوطہ رہے گا بلکہ بلکہ ہمیں آپ السب میرے хоть حیرت جا ہوں ہمیں میں خود نہیں ہوتا ہوں نہ میرے خاندان ہوتا ہے جب ہمارا لغت میں کہتا ہوں تو اس میں آپ سب میرے ساتھ ہوں کیونکہ آپ سب میرے بھائی ہو آپ سب میری قوت ہو آپ سب میری عزت ہو آپ سب میری لاج ہو تو اسی لئے ہم ایک دوسرے کی لاج ہیں ہم ایک دوسرے کی عزت ہے ہم ایک دوسرے کا بھرم ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارا اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس آمن امان قائم رکھنے کے لئے اپنا مؤثر جو ہے وہ گردار ادا کریں گے تاکہ حب میں ایک مکمل امن امان ہو جو کہ ایک مثالی ہو کہ بلونچستان میں ایسا امن امان کہیں بھی نہیں ہے جس طرح کے حب میں ہے انشاءاللہ لیکن الحمدللہ کچھ کام ہوا ہے لیکن یہ اتنا کام نہیں ہے جس سے ہاتھ بھی کہے کہ یہاں کے لوگ بھی متمن ہوں گے اور ہم سارے متمن ہیں ابھی اور اس علاقے کی بہت ساری ضرورت ہیں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو کامیابی حاصل کر کے اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کی دعاوں اور تعاون سے انشاءاللہ ہم وہ سہولتیں دیں گے اور وہ ترقی دیں گے کہ انشاءاللہ دوسرے ہمارے اوپر رشت کریں گے انشاءاللہ میر یار محمد ساسولی صاحب نے ناظرہ حافظ کے لیے کہا ناظرہ حافظ کے لیے ہم سہولت مہیا کرنا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلدی کچھ رومز کی ایڈیشن ہو جائے گی اور اس میں سکھی سہولت ہو جائے گی لوکل سرٹیفیکیٹ کے لیے یہ الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہے لیکن الیکشن کے بعد اس میں بیٹھ کے جو بھی قانونی راستے ہو گے اور جو بھی جائز طریقہ ہوگا اور جو بھی جس کا حق پہنچے گا اس کو انشاءاللہ لوکل سرٹیفیکیٹ مہیا کیا یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بھوتانی برادران نے کوئی کام نہیں کیا نہیں کیا ہوگا میں کوئی دعویہ ہمیشہ نہیں کرتا ہوں کام کا کام ایسی چیزیں جتنا کرو ختم نہیں ہوتا جس طرح تعلیم ایک ایسی چیزیں جتنا پڑھو ختم نہیں اور اس کو پڑھ جائی رہو تو کام ایک ایسی چیزیں ڈیولیمنٹ جس کو جتنا کرو ختم نہیں تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے بڑے یہاں پہ دیر بھاریاں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ضرور لیکن اگر ہم نے کام نہیں کیا ہے تو وندر کے مشاورتی اجلاس میں ہم نے دو زلوں سے علاقے کے تمام پرمغز اور ہمارے بہتی سمجھدار لوگ اور بہتی معززین معتبرین دونوں زلے سے بھلائے تھے تو کیا ان کو اتنی بھی اقن نہیں تھی کہ ہمیں پھر دوبارہ انہوں نے نومنیٹ کیا کہ یہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے تو آخر ان میں بھی کوئی اقن تو تھی نہیں اور اس کے بعد میرے گھر میں مخالفین خاموش ہے کہ بھئی لوگوں نے تو دوبارہ ان کو ہی وہی جو ہم کہتے تھے کہ جی ان کو نکالو لوگ تو دوبارہ ان کو لائے رہیں تو الحمدللہ ہماری کوئی خدمات ہیں دیکھئے خدمات صرف یہ نالی صاف کرنا یا ڈھکن لگانا یا اور کوئی چھوٹا موٹا کام یا غلی بنانا خدمات اس کو نہیں کہتے ہیں یہ ہیں خدمات یہ بنیادی ضرورتیں ہیں سبر جائے یہ ہے وہ ساری ضرورتیں ہیں میں مانتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ سوچیں 着زین کے سبح سے شام تک اور کتنے کام پڑھتے ہیں ہمارے ایک دیشوہ کے ساتھ جن کے لیے ہم آپ کی خدمات پیش کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے تحصیل سے لے کر یا آپ پہ ایسی سے لے کر یہاں پہ آپ کے ڈی سی سے لے کر یہاں پہ آپ کے تھرڈا سے لے کر یہاں پہ اس بی سے لے کر یہ سارے کام ہوتی ہیں ہم سارے کام کے لیے آپ کو اپنے ایک منتخف نمائندے کی ثروت ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بہتر نمائندہ آپ میں ہے ابھی بہتر نمائندہ یہ لیے آپ لوگوں نے پھر ہمیں نومنیٹ کی آئے تو ابھی یہ تو آپ لوگوں کی جوائز سے ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں جوائے ہمیں آپ کو منتخف کریں تو یہ آپ لوگوں نے جنا ہے تو اب انشانہ آپ ہروری کو آپ ہی منتخف کریں گے انشاءاللہ ہم دون بھائیوں کو اور انشاءاللہ ہم پہلے سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ خدمت کریں گے اس کی وجہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر کیسے کریں گے یہ خود بھی تو ہم درہا عمر میں ابھی تھوڑا یقین عمر میں میں بڑھا ہوں اس سے کوئی انگار نہیں ہے اور اسلام بھائی بھی اپنی علالت کی وجہ سے وہ ان کی بھی صحت وہ اتنی نہیں ہے پھر بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اس صحت کے ساتھ رات ان چلتے کرتے ہیں یہ ان کا ایک کمال ہے ورنہ ہر ایک کا یہ بس کی بات نہیں ہے شاید لوگوں سے ان کی ایک involvement ہے ایک محبت ہے ایک جذبہ ہے کہ جو اس کو چل رہا ہے تو لیکن اب الحمدللہ ہمارے پاس بھائیوں اور بیٹوں کی صورت پہ ایک ایسی ٹیم ہے جو آپ کے خدمت کے لیے ہما وقت آئے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہے گی اور آپ کو ان کی خدمت کرتی رہے گا اس کے علاوہ میر فضل اللہ مری صاحب نے کچھ ہمارے سرمستانی ہیں ان کے طرف سے شمول کے نہیں اس وقت بھی حب کے لیے ہم نے آہ کروڑوں نہیں اربو روپے فنس رکھے ہیں اربو روپے فنس آپ کے حب کے لیے ابھی بھی جو آہ پی ایس ڈی پی میں منظور ہیں اور رکھے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی جیت کے بعد انشاءاللہ وہ ایک ترکیاتی عمل یہاں شروع ہو جائے گا اور یہ جو بھائی دیکھتے ہیں یہ انشاءاللہ بھائی پھر انشاءاللہ اللہ کو پاہی تکمیز میں پہنچا جائے گا تو میں آپ تمام بھائیوں کا جو اس مہتنے میں بیٹے ہوئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اپنے طرف سے اپنے خاندال کے طرف سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اوپر پھر ایک کفاہ اعتماد کیا ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اسی لگان اور محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے